اسلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکو ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش فٹ فٹ اور شاد عباد ہوں اچھا جناب ویڈیو کے تھمنیل سے آپ کو آئیڈیا تو ہو ہی گیا ہوگا کہ کس ٹاپک پر بات کرنی ہے ساجت صاحب کا بلوگ دیکھا ہے ستارہ کا بلوگ دیکھا ہے اس کے اوپر تھوڑا سیک ریویو ہے رمضان میاں کا چینل تو بھائی کہاں بھوم پکڑ رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کہ تین دن پہلے جو ایک لائیو یہاں پر ہوئی تھی وائی ٹی پر جس کو لے کر کیا ہی دھما چکڑی مجھ گئی ہے خوب ہی تین دن سے ایک تماشا سا لگا ہوا ہے مختلف چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہے اس لائیو میں جہاں اور بہت کچھ ہوا ہے اس لائیو سے رمضو کاکا کی تو لائیو ہی سیٹ ہو گئی ہے لائیو بن گئی ہے چینل تو دور پڑا ہے اگر ستارہ کے ولوگ کی بات کریں تو اگین جو بھی انہوں نے اپنے گھر کی ہلکی بھلکی روٹین شیئر کریں اپنی ریسپیز شیئر کریں گلاب جامن انہوں نے بنایا اور رائز بنائے اور اسی طریقے کی ہلکی بھلکی ان کی روٹین تھی اور ساتھ میں پھر ان کا ایک دوسرا ولوگ آتا ہے جس میں انہوں نے رییکشن دیا ہے یا پھر یہ کہہ کہ ایکسپلینیشن دی ہے ایکسپلینیشن ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر یہ بات آ رہی ہے کہ میں نے رمضان کو دھکے دے کے نکال لیا ہے تو اگین آپ یہاں پر ہیٹرز کو ہی جواب دینے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا وہ مطلب زیادہ ان کا فوکس اسی پہ ہی تھا کہ میں نے جو ہے نا رمضان کو کچھ بھی نہیں کہا جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے چینل کو لے کر مجھے پتا نہیں تھا جب پتا چلا تو میں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا اور رمضان نے بھی یہ کہا کہ نئی جی میں یہاں پر رہ رہا ہوں تو میں چینل نہیں چلاوں گا لیکن وہ آن این آف چلاتا رہا میں نے اتنا زیادہ نوٹس نہیں کیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی رمضان ان کے گھر میں کیسے آیا ان کو ضرورت نہیں تھی انیتہ کو اگر یہاں پر لائے تھے تو پھر اس کے بچے بھی ساتھ تھے تو بچوں کی وجہ سے پرابلم ہو رہی تھی انیتہ واپس نہیں جا رہی تھی تو رمضان آ گیا پھر رمضان آ گیا تو بھی بچوں کے پرابلمز جو ہے نا وہ وہی کے وہی تھے یعنی انیتہ کے بچوں کے پرابلمز جو ہے نا وہی کے وہی تھے تو پھر حلیمہ کو بھی بلا لیا گیا وہ ہماری نانی ہے نا ایک محابرہ بولتی تھی نوکر نوکر کے آگے چاکر تو یہاں نوکر نوکر کے آگے چاکر اور چاکر کے آگے چاکری اب پتہ نہیں یہ سلسلہ ابھی فیلحال تو تھم گیا ہے ورنہ چاکری کے آگے بھی پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا تو خیل جناب ستارہ نے ہی بتایا کہ یوں جو ہے نا وہ دونوں ہزبن بائی بھی یہاں آ گئے کہ چلو کوئی بات نہیں اگر کام کر رہے ہیں چینل ان کا ہے نہیں اور پھر یہ اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر ستارہ کو بھی کیا ہی پرابلم ہوگی لیکن چینل جو ہے وہ تو جب سے رمضان یہاں پر آیا ہے انفیکٹ اس کا کافی پہلے ستا جب نینہ کی گھر پہ بھی وہ رہ رہے تھے وہاں پر بھی وہ اپنی ولوگنگ کرتے تھے یا اپنی ویڈیوز وغیرہ وہ ڈالتے رہتے تھے ریلز اور شورٹ وغیرہ تو ٹھیک ہے کچھ ٹائم کے لئے انہوں نے آف کیا ہوگا لیکن ابھی تو یہ ایک ڈیر مہینے سے یہ چیز تھی کہ ہاں جی رمضان میاں کا چینل ہے اور وہ اس کے اوپر تھوڑا ایکٹیف بھی ہیں ہی اور واتسپ نمبر بھی ڈالا ہوا تھا تو اگر صدارہ کی نظروں سے یہ چیز ہڈ بھی گئی تھی تو ساجد صاحب کیوں اتنے اناویر تھے یا ان کو ان ساری چیزوں کا دھیان نہیں تھا یا پھر اگر ہم کہتے ہیں چلو آپ دونوں کو بھی نہیں پتا تھا لیکن وائٹی پر تو ابھی پچھلے پندرہ دن سے یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ جی رمضان اپنے چینل پر ایکٹیف ہے اور ہیٹرز جو ہے نا وہ اس کی چینل کو شیئر کر رہے ہیں اور پھر بھی اگر آپ نے لائٹ لیا تو اگین آپ کی ہی مرضی ہے لیکن اب انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور جبکہ اگر مجھے یہ پتا چلا کہ جو رمضان ہے وہ گھر میں بیٹھ کر اور میرے ہی گھر میں سے ولوگنگ کر رہا ہے تو میرے باقی رشتہ داروں کے سامنے بھی میری برائی ہو رہی ہے مطلب میں بری بن رہی ہوں کہ جی سب کو تو منع ہے لیکن رمضان اس کے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور وہ خوب اپنی ولوگنگ وغیرہ کر رہا ہے پھر اس نے کہا کہ جی ہیٹرز بھی جو ہے نا اسے کونٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے بقول کہ جی رمضان ان کو بتا چکا تھا اور پھر بھی پتا نہیں دی کیا چیزیں ہیں خیر جی ستارہ نے یہ کہا کہ جب یہ مدہ ہو گیا اور پھر میں بلکل سائیڈ میں ہو گئی میں نے کچھ بھی اس کو نہیں بولا اور یہی کہا کہ تمہیں اپنا چینل چلانا ہے تم چلے جاؤ اچھے سے اپنا چینل چلاؤ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اور میں کیوں ہی کسی کو رکوں گی لیکن انہوں نے کہا کہ جی ان دو تین دنوں میں اگر میں چھپ ہوں میں سامنے نہیں آ رہی ہوں لیکن رمضان نے بھی کوئی سوری نہیں کر رہا ہے جبکہ رمضان یہاں چینل پر جو ہے نا فل فلیش اپنے ایکٹیف تھے جو ایک چینل اگر ان کا ہائیڈ ہوا تو انہوں نے دوسرا فوراں سے بنا لیا اپنی اور بھی ٹک ٹاکس وغیرہ کے ساتھ ساتھ سوری ویڈیوز بھی مستقل ڈال ہی رہتے تو میرا خیال ہے پھر آپ لنک جو ہے نا ستارہ باجی کو بھی شیئر کرتے کہ میں آپ سے مطلب ون ٹو ون کے بجائے میں یہاں پر آپ سے معافی تلافی کر رہا ہوں اور میں نے جب اپنی لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس میں یہی چیز بولی تھی کہ یہاں پر یہی چیز ایک امپریشن آ رہا ہے کہ صرف آرڈینز کا جو ہے نا وہ اس کو بھروسہ جیتنا ہے یا اس کو اپنے حق میں کرنا ہے اور اس کو یہی چاہیے کہ جی آرڈینز رہنا وہ ستارہ باجی کی آرڈینز وہ اسے ماف کر دے تو پھر ستارہ بھی ماف ہی کر دیں گی کیونکہ ساجد صاحب نے بھی بہت کیجولی کہا چلو کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے اور یہی چیز ستارہ نے بھی کہی کہ بھئی میں تو چپ تھی میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا ہے اور پھر تیسرے دن اس نے خود ہی کہا کہ جی میں جا رہا ہوں تو ستارہ نے کہا ٹھیک ہے اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تمہیں جانا ہے چلے جاؤ اس نے کہا جب آپ کی آرڈینز جو ہے نا وہ سیٹل ہو جائے وہ معاملات صحیح ہو جائے تو پھر آپ مجھے بلا لیجئے گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور یوں جو ہے یہ ایک معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور چلے گئے رمضان صاحب اور رمضان صاحب جو وہاں گئے ہیں تو پھر تو کیا ہی جو انہوں نے ویسے بھی یہاں رہتے ہوئے بھی وہ اپنی ویڈیوز ڈال ہی رہے تھے اور وہاں جا کر تو ان کی ولوگنگ اچھے سے چمک رہی ہے جاتے کبھی تو انہوں نے ویڈیو شیئر کیا کہ جی میں اسٹیشن پر پہنچ گیا ہوں اور اگین معافی مانگتا ہوں مجھ سے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ستارہ آباد جی ماف کر دے ستارہ آباد جی کی آرڈینز مجھے ماف کر دے اور سچ بتائیں تو یہی چیز تھی کہ بھئی سوری جو ہے نا وہ بولنے سے نہیں ہوتا ہے وہ آپ کے ایک ایکٹس میں نظر آتا ہے جو کہ کم از کم ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے رمضان کے ایٹیٹیوڈ میں ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے وہ اپنے چینل پر ایکٹیو ہوئے ہیں اور ان کا چینل بھی ماشاءاللہ جہاں ایک راکٹ سپیٹ سے جا رہا ہے اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں نا جی چھٹتی نہیں ہے ظالم موں کو لگی ہوئی اور گھر والوں نے بھی اگر جیسے کہ اگر ستارہ ہی بول رہی ہیں کہ جی ہم نے اسے کچھ نہیں کہا اور اس سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں چینل چلانا ہے کر لو نہ میری کوئی نرازگی ہے بلکہ ہم سے اگر کچھ غلط ہو گیا ہو تو ہمیں معاف کر دینا اور انہوں نے کہا کہ نئی جی آپ کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے بس آپ کے آرڈینس اگر صحیح ہو جائے تو پھر آپ مجھے بلا لیجئے گا آئی ایم ریڈی اتنے ٹائمیں میں اپنا چینل رہنا وچھے سے چلا لوں گا اور جب رمضان صاحب ادھر گئے ہیں تو سی تھیریسلی مطلب یہ نوٹنگی باز ہی لگ رہا ہے مطلب ایک ڈراما ہی لگ رہا ہے جو ایک اشیو تین دن پہلے یہاں پر سٹارٹ ہوا ہے اس لائف کو لے کر اور یہاں پر کتنی زیادہ ایک ٹرولنگ ہوئی ہے کتنا زیادہ ایک گند ہوا ہے اس کو کتنا زیادہ نورملائز کرا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہوا ہی کچھ نہیں ہے رمضان صاحب جو ابھی ان کا جو لیٹسٹ ویڈیو ہے کہ جی مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور انیتا اور ان کا جو بھی ایک یہاں بار ڈراما چل رہا تھا تو اگین ہم یہی کہیں گے کہ سکٹ لگ رہا تھا اور جس طریقے سے رمضان کو ہم نے دیکھا ہے کہ جی اس کے اندر ایکٹنگ کے بہت زیادہ سکلز ہیں اس کو تو جب ہم نے ستارہ کے ولوگز میں دیکھا تھا جو بھی وہ ایکٹ کر رہا ہوتا تو سب یہی کہہ دیتے رمضان تو ہے اس کے اندر تو ایک ہیرو ہے اس کے اندر تو ایک ایکٹر ہے اور وہ بہت اچھے سے جو ہے نا فن مستی کر لیتا ہے تو اگین یہاں پر بھی وہ ڈراما ہی لگ رہا تھا جس طریقے سے انیتا ایک تماشا لگائی ہوئی تھی کہ جی تم گھر نہیں آوگے تمہیں پتا ہے تم نے ستارہ باجی کے ساتھ کیا کیا ہے وہ میری ماں جیسی ہیں وہ میری بہنڈ جیسی ہیں اور میں تمہیں معاف نہیں کروں گی پہلے تو میری مجھے بتاؤ کہ انہوں نے تمہیں معاف کیا ہے یا نہیں کیا اس نے کہا تم نے ویڈیو نہیں دیکھی کیونکہ ان سے کتنی دفعہ معافی مانگی ہے اور ہمارا سب کچھ صحیح ہے میں یہاں پر آیا ہوں اور صحیح ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کریں گی یا پھر وہ تمہیں بلا نہیں لیں گی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اس طریقے کا ان کا ڈراما چلتا رہا پھر انہوں نے کہا کہ جی اببو جی یعنی سسول جی کی وجہ سے جو انیتہ ہے انہوں نے ان کو گھر میں آنے دیا اچھیب سا تماشا ہے اور لٹرلی یہ ساری چیزیں دیکھ کر رہے نا میں یہی کہوں گی کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بعد سچ میں یہی لگتا ہے کہ ہر چیز آپ لوگ کے لئے کانٹروورسی ہے ہر چیز آپ لوگ کے لئے کانٹینٹ ہے ایک طرف آرڈینس جو ہے نا وہ ان ساری چیزوں کو لے کر اتنی زیادہ مطلب دکھی ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے ستارہ کی اس کے بچوں کی ان دو تین دنوں میں ٹرولنگ ہوئی لیکن خود ستارہ نے بھی مطلب میں کیا بولوں ان ساری چیزوں کو جتنا لائٹلی ایک دکھایا بتایا کہ جی وہ چلا گیا ہے اور اس نے مجھ سے یہی کہا کہ جب چیزیں سیٹل ہو جائیں گی آپ مجھے بلا لی جائے گا اور میں صحیح بات بتاؤں تو لگتا ہے کہ ہاں جی کچھ دنوں بعد واپسی ہو ہی جائے گی معافی تلافی ہو ہی جائے گی جب ابھی ہی جو ہے اس شخص نے اگر چینل کو ہی چوز کیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی وقتی طور پر چلا جاتا ہوں کیونکہ آپ کی آرڈینس جو ہے وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتی ہے اور ستارہ نے بھی یہ کہا کہ جی میری آرڈینس جو میرے چاہنے والے ہیں وہ اس کو ولوگ میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے گھر میں کام کرے گا تو کہیں نہ کہیں نظر آئی جائے گا اس لیے وہ چلا ہی گیا ہے اساتھ ہی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں جی سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کا نمک خراب ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا ایک نون سیریس ایٹیٹیوڈ میں کہوں گی یا پھر یہ کہ آپ کا حد سے زیادہ پتہ نہیں ٹرسٹ کرنا یا چیزوں کو لائٹلی لینا یا اپنے لیے سٹینڈ نہ لینا اپنی سیلف رسپیکٹ کو پرائیورٹی نہ دینا اصل وجہ ہے نمک تو پھر آپ نے تو پاکستان کا نمک خراب بول دیا ہے ورنہ پاکستان میں بھی بہت ساری برینڈز ہوتی ہیں اور اگر آپ کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں کہ ہر کوئی آپ کو آکے میں وہ بہت زیادہ کنوینیٹ ہو جاتا ہے کمفرٹیبلی وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر کے چلا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں اپنی چیزوں پر بھی نہ توجہ دینی چاہیے کہ کیوں سب لوگ اتنے زیادہ ہمیں کیوں دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں کیا ہی ایسی بات ہے کہ ہم اتنی آسانی سے دھوکہ کھائے پہ کھائے ہی چلے جاتے ہیں خیل جناب رمضان صاحب ہیں ان کے الگ ایک تماشے ہیں اور اب تو روز ہی ہوں گا اور جس طریقے سے وہ اپنا ایک کانٹنٹ بنا رہے تھے کہ جی یہ دودھ کا ڈبا ہے اور یہ بھی خالی ہو گیا ہے اور مطلب لٹرلی بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ جو فقیر ہوتے ہیں مانگنے والے اور وہ اپنی ہر چیز کو اب یہ پہنتراز مالوں اب یہ پہنتراز مالوں باجی دودھ کا ڈبا خالی ہے دودھ کا ڈبا دلا دو ویسے تو ستارہ باجی نے مجھے پیسے دیے ہیں کوپ میرا خیال بھی کیا ہے بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں ان سے معافی بھی مانگنوں گا ہو جائیں گی چیزیں صحیح چلیں میں دودھ کا خالی ڈبا لے آتا ہوں اور مدبر کے لے آتا ہوں برواہ لیتا ہوں یہ سب چیزیں تماشے ہو رہی تھے اور وہ دیکھ کر میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ دو تین دن جتنا زیادہ یہاں پر ان ساری چیزوں کو لے کر ہمارا بھی دل دکھ رہا تھا کہ یہ کس طریقے سے ہے یہ کب ختم ہوگا اور اب جو تماشا ایک نیا یہاں پر سٹارٹ ہوا ہے تو اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا سچ بتائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جی رمضان نے چھٹی پر جانا ہی تھا تو اس نے سوچا کہ چلو اس بہانے اس ٹائم میں میں اپنا چینل چمکا لوں اور چینل اچھا چلے گا تو ایک سائٹ کی انکم ہوئی جائے گی اور رمضان کے اندر کا ایکٹر بھی جو ہے نا وہ زندہ رہے گا اور وہ اپنی ایکٹنگ کو یوز کرتے رہیں گے اور انیتہ جو ہیں وہ بھی اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھاتی رہیں گی اور جب خیر سے فارع ہو جائیں گی تو پھر ہم اس ستارہ کے گھر میں ہی بظاہر نظر ہی آئیں گی وہ دساجے صاحب جو ہیں وہ جو ہیں اگین آج اپنے سالے سالیوں کو جواب دے رہے تھے یعنی کہ وہ جو یہ بولا جاتا ہے کہ جی کوسر کی ممیز ہیں تو آج بہنے اور سالے سالیاں انہوں نے بول دیا اور یہی بولا کہ جی آپ لوگ انہیں خود ہی تو رخصت کرا تھا کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی شادی نہیں ہوئی ہے پھر کہتے ہیں ریجسٹر نہیں ہوا ہے تو اس کے دو بچے بھی ہو گئے ہیں لیکن آپ لوگ کے اپنے مسئلے مسائل ہیں اور آپ لوگ انہیں خود ہی تو رخصت کیا مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ یہی سلسلہ چلے گا یہاں سے یہ رییکشن دیں گے وہاں سے وہ بلٹ کر جواب دیں گے اور یوں چیزیں رکیں گی تو نہیں مزید میسی ہوتی چلی جائیں گے اور ان ساری چیزوں میں لے کر ساجے صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ تو ٹرول ہوں سو ہوں لیکن ان کی اپنی فیملی دونوں وائیوز بچے کس طریقے سے اس گند میں لپٹتے چلے جا رہے ہیں مطلب میں یہ کہوں گی کہ کسی کے گندہ کہنے سے آپ گندہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہو رہی ہے دن رات چینہ ٹرولنگ ہو رہی ہے اور اگین انہوں نے ویڈیو انٹ کرتے ہوئے یہی بولا کہ جی کوثر ہیں پل میں تولہ پل میں ماشا ہوتی ہیں کبھی اچھا موڑ ہوتا ہے کبھی ناراض ہوتی ہیں مطلب ان ساری چیزوں کا کیا ہی مقصد ہے آپ خود ہی سے ہی موقع یہاں پر دے رہے ہیں ہر صورت کے چاہے ہیٹر سپورٹر سب کو ہی آپ یہاں پر کنٹنٹ دے رہے ہیں جو آپ کے مطلب وائف کو پسند کرتا ہوگا کسی ایک وائف کا جو سپورٹر ہے وہ دوسری وائف کا ہیٹر ہے اور یہی چیزیں جو ہے نا وائس ورسا ہیں اور سب کو ہی آپ یہاں پر کنٹنٹ دے رہے ہیں تو اگین آپ کی مرضی ہے آپ کی چوئیس ہے چلیں جی ہم بھی کیا ہی بولیں اتنا بولنے کے بعد بھی بہت کچھ ایسا دل چاہتا ہے بولنے کا لیکن پھر چک رہ جاتے ہیں چلیں جی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ